دوستو پیاج کی فصل میں پیلے پن کی سمجھا بہت زیادہ آتی ہیں پتیوں میں اوپر پیلا پن پتیاں اوپر سے گل جاتی ہیں پرپل بلوچ یعنی پرپل سپورٹ بنتا ہے جہاں سے پتیاں موڑیں گے اوپر کی سائیڈ سے وہاں پہ پرپل کلر کا سپورٹ بن جاتا ہے لیف پر یلو سپورٹ بن سکتے ہیں جلے بھی آکار میں پتیاں موڑ جاتی ہیں جو پتے ہیں دوستو وہ بلکل سوک جائیں گے یا پھر یلو ہو جائیں گے اور تیڑے میڈے جلے بھی کا آکار لے لیتے ہیں اسے جلے بھی رو کہتے ہیں بلائٹ کے وجہ سے بھی پیلے پن کی سمجھا دیکھنے کو ملتی ہے ارلی بلائٹ ہے لیٹ بلائٹ ہے تو کسی بھی ریجن سے اگر کسی بھی فنگس کے وجہ سے پیلے پن آ رہا ہے یہ جو سمجھایں آ رہی ہیں تو ان سب کے لئے بہت آسان طریقہ کونسا ہے کہ آپ کی پیاج کی فصل بلکل سوست رہے ہری بری رہے آنے کے لئے ویڈیو کے آنے تک جرور بنے رہے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کر یہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو پیاج کی فصل میں بلائٹ ارلی بلائٹ لیٹ بلائٹ پرپل بلوچ یا پھر لیف سپوٹ ہے جلے بھی روگ ہے یہ کسی بھی ریجن سے کسی بھی فنگس کے وجہ سے اگر پیل آپن ہے یہ جو سمشہ دیکھنے کو مل رہی ہیں تو ان کے لئے سب سے بیسٹ اور ایفیکٹیف فنگی سائید ہے وہ ہے باسفتہ کیبیٹو فنگی سائید پیاج کے لئے بہت ہی اچھا ریجلٹ دینے والا یہ فنگی سائید ہے جس میں کی ٹیکنیکل کنٹینٹ میٹی رام پچپن پرسنٹ اور پائرہ کلوز ٹروبین پانچ پرسنٹ ڈبلیو جی فور میں آتا ہے اس کی ڈوج آپ کو پیاج کے فصل کے لئے اگر شروعاتی سٹیجی ہے بہت کم سمشہ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن موسم خراب ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سمشہ بڑھ سکتی ہے تو پھر اس کی ڈوج ایک سے ڈیج گرام پر لٹر کے ساب سے گول تیار کر کے سپری کرنا ہے سمشہ زیادہ ہے تو پھر آپ دو گرام پر لٹر کے ساب سے گول تیار کر کے پیاج کے فصل میں سپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لئے چار سو گرام دو سو لٹر پانے میں مکس کر کے آپ سپری کریں گے لیکن دوستو اگر آپ کو باسف کا کیبریوٹو فنگی سائیڈ نہیں مل پاتا ہے تو بیسٹ پھر سیکنڈ نمبر پر اوپشن ہے کہ آپ بائر کا بونس فنگی سائیڈ یوج کیجئے یہ بھی بہت افیکٹیو ہے ٹیبو کونہ جول 38.9% اسی فور میں آتا ہے یہ سسٹمیک فنگی سائیڈ ہے یہ بھی ارلی بلائٹ لیٹ بلائٹ یا کسی بھی پرپل بلوچ ہے کسی بھی ریجن سے کوئی بھی سمجھے آرہے پیاج کی فصل میں تو بہت افیکٹیو ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ڈوج کیرفلی آپ جرور یوج کریں اس کی پرفیکٹ ڈوج ہوتی ہے آدھا ایمل پر لٹر کے ساپ سے گول تیار کرنا ہے یعنی کہ ایک ایمل دو لٹر پانے میں آپ کو مکس کرنا ہے اور سپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لئے دوستو سو ایمل کی جو بوٹل آتی ہے وہ آپ ایک اکڑ کے لئے یوج کریں دو سو لٹر پانے میں مکس کر کے سپری کرنا ہے اگر ہی باسف کا کیبریوٹوف یا بونس فنگی سائیڈ دونوں ہی آویلیبل نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر آپ ٹیلٹ فنگی سائیڈ یوج کر سکتے ہیں جو کی کرسٹل کا آتا ہے ٹیکنیکل کنٹینٹ اس میں پروپیکونا جول پچیس پرسنٹ اسی فور میں آتا ہے یہ بھی سسٹیمک فنگی سائیڈ پروٹیکٹیو ایکشن آتا ہے لیکن اس کی بھی دوز بہت کیرفلی آپ کو یوج کرنی ہوتی ہے دوز اگر آور ہوگی تو پھر آپ کو الگ طریقے کی سمجھیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کی پرفیکٹی دوز بھی دوستو بونس کی طرح یہ آپ کو لینی ہے ایک ایمل دو لٹر پانے میں آپ کو مکس کر کے سپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لئے سو ایمل دو سو لٹر پانے میں آپ کو مکس کر کے سپری کرنا ہوتا ہے تو دوستو پیاج کی فصل میں کسی بھی فنگس کی وجہ سے آپ کو پیلاپن کی سمجھے آ رہی ہے تو یہ تین بہت ایفیکٹیو فنگی سائیڈ ہیں باسف کا کیبریوٹو بائر کا بونس فنگی سائیڈ اور کریسٹل کا تیلٹو فنگی سائیڈ ان میں سے کوئی سب ایک فنگی سائیڈ کا آپ ایک سپری کر لیجئے لیکن اگر سمجھے زیادہ ہے تو پھر کوئی بھی دو فنگی سائیڈ ان میں سے لینا ہے اور دس سے پندرہ دن کے گیپ پر آپ کو دو سپری کرنے ہیں لیکن چینج کر کے کرنے ہیں ایک ہی فنگی سائیڈ کا دو بار آپ کو سپری نہیں کرنا ہے دو فنگی سائیڈ آپ پرچیج کریں اور پندرہ دن کے گیپ سے آپ دو سپری کر لیجئے چینج کر کے اور کس ٹائپ کی سمجھے آ رہی ہے آپ ہمارے ووڈس اپ نمبر پر ہمیں فوٹو یا کلیر اپنا ویڈیو بھیج سکتے ہیں اپنی کروپ کی اور ہمارا سجیشن لے سکتے ہیں جان کر یہ اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستوں تک شیئر جرور کریں دھنیواد